بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبی مسلح واج کی پریٹ کے کمانڈر جناب برگرہ افضل جنجوہ صاحب آفیسرز جنئر کمیشنڈ آفیسرز جانباز سپاہیوں اور عزیز ہمبتنوں السلام علیکم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں تئیس مارچ کا تاریخ دن دیکھنے اور اس کی یاد منانے کا موقع عطا فرمایا اس دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر سال جتنی تقریبات منعقد ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ممتاز قابل ذکر اور قابل رش تقریب مسلح واج کی یہ پریٹ ہوتی ہے جس میں افواج پاکستان کے علاوہ شہری زندگی کے کئی شعبے بھی حصہ لیتے ہیں آج کی یہ پریٹ واقعی اس قومی دن کے شعین شان ہے اور اس میں جتنے بھی عسکری نیم عسکری اور غیر عسکری شعبے حصہ لے رہے ہیں وہ سب کے سب قومی جذبے سے سرشار پورے خلوص اور لگن کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں میں پریٹ کمانڈر پریٹ کے شرکہ اور پریٹ کے منتظمین کو بھی ہمارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس تقریب کو کامیاب بنایا ان کی یہ محنت ان کی یہ لگن اور ان کی یہ جعفشانی واقعی انہ کابرین قائدین اور شہدہ کے شاہن شان ہے انہوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کی زیر صدارت پہلے قرارداد پاکستان منظور کی اور پھر ان کی زیر قیادت اس قرارداد کو عملی جامعہ پہنایا جب تک پاکستان قائم و دائم ہے ہم اپنے ان محسنوں کی یادتاز کرتے رہیں گے اور اس تاریخی دن کی یاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ اور آج تو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے موسم بھی اتنا اچھا بنایا ہے کہ قدرت بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم دن صحیح معنوں میں جوش و خروش سے منائیں اللہ تعالی کا شکر و احسان اس سال اس پریڈ کی ایک نمائیں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زمبادوے کے وزیر آزم عزت ماب جناب روبرٹ مقابب ہی مہمان خصوصی کی حسیت سے شریک ہے وہ تیسری دنیا کے ایک ممتاز رہنما ہے برعظم افریقہ میں آزادی کی علامت ہے اور پاکستان کی عظیم دوست ہم انہیں تہہ دل سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور اس تقریب میں ان کی شمولیت کا اپنے لیے باعث مسررت اور وجہ افتخار سمجھ دیں حاجی نگرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا دن تجدید احد کا دن بھی ہے اور اظہار تشکر کا بھی آج کا دن ہمیں خود اعتصادی کی دعوت بھی دیتا ہے اور عزم و حمد کی اظہار کی ہم نے تجدیز کرنی ہے اس عہد کی کہ ہمیں الہدہ وطن نصیب ہوا تو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو احکام خداوندی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنائیں گے ہم نے اظہار تشکر کرنا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حضیم مقصد کے لیے ہمیں ایک الگ وطن عطا فرمایا ہم نے اپنے احتساب کرنا ہے اس بات کے لیے کہ ہم نے الگ وطن حاصل کرنے کے بعد احکام خداوندی اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کس حد تک انجام دیا اور ہم نے عظم پاننا ہے اس بات کا کہ ہم نفاذ اسلام کا مقصد ہر قیمت اور ہر محاصل پر حاصل کریں گے عدالت میں بھی نظرامت میں بھی معیشت میں بھی سیاست میں بھی اور قیادت میں بھی اس سے نہ تو انحراف کی ضرورت ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہم نے پچھلے آٹھ دس برسوں میں اسی نصب العین کو پیش نظر رکھ کر کام کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج ملک میں ہر سطح پر جو نسبتاً تطہیر شدہ فضاء اور پناپتی ہوئی جمہوریت نظر آتی ہے وہ ہماری انہی کوششوں کا نتیجہ ہے میرا یہ فختہ یقین ہے کہ اسلام سے زیادہ جمہوری روشن خیال اور ترقی پسند کوئی نظریہ حیات نہیں اسلام اور جمہوریت میں کوئی تضاد نہیں ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ ہم جمہوریت کو نصب العین ٹھہرا کر زمنی طور پر اسلام کو اپنانے کی بجائے نفاذ اسلام کو اپنا مطمع نظر بنا کر نظام حکومت اور نظام سیاست ہر شعبہ زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں اس طرح نہ صرف ہماری ترجیحات درست ہو جائیں گی بلکہ ہماری حقیر کوششوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم برکات بھی شامل ہوں گی اور ہم ہر میدان میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ دوسری اہم بات جو میں آپ کو اور اہلِ وطن کو یاد دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ تئیس مارچ قومی یا جہتی کا دن ہے یہ باہمی اتحاد کا دن ہے یہ مل کر اہد و فیمان باندھنے ہیں اور قدم ملا کر چلنے کا دن ہے لہذا آئیے اس دن کی اہمیت کو پہچانے ہیں نعمتِ آزادی کے لئے شکرِ عزدی ادا کریں اور یہ عظم باندھیں کہ ہم سبل میں ہوں یا فوج میں سنت میں ہوں یا ذراعت میں سیاست میں ہوں یا ثقافت میں ہم صرف پاکستان کی سربلندی اس کے تحفظِ آزادی اور اس کے عظیم و شان مستقبل کے لئے کام کریں گے کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے پاکستان ہے تو ہماری شراخت ہے اور پاکستان ہے تو ہماری عظمت ہے اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے آمین جن لوگوں نے پاکستان کو قائم و دائم رکھنے میں مختلف محاذوں پر گران قدر خدمات انجام دی ہیں وہ سب کے سب ہمارے دلی شکریہ کے مستحق ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے اسے پروان چڑھایا ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے عالی کردار سے اسے مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس کے تپتے ہوئے سہراؤں میں اس کی پاس بانی کی سرد راتوں میں اس کی سہراؤں پر پہرا دیا اس کو درپیش بورانوں میں سردھر کی بازی لگائی اور اس کی نموز کی خاطر اپنی جان قربان کی آئیے ان کی یاد تازہ کریں ان کی عظمت کو سلام کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم ان کی اوربانی پاکستان قائد آزم رحمت اللہ علیہ کی اس مراز پر آنچ نہیں آنے دیں گے کبھی نہیں ہرگز نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائند آباد افواج پاکستان زند آباد موسیقا 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 موسیقی 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 والسلام علی خاتم النبی مسلح واج کا پریٹ کے کمانڈر جناب برگرد افضل جنجوہ صاحب آفیسر جتنی تقریبات منعقد ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ممتاز قابل ذکر اور قابل رشت تقریب مسلح باج کی یہ پریڈ ہوتی ہے جس میں افاجہ حضر پاکستان کا خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلی جونئر کمیشنڈ آفیسرز جانباز ستاہیوں اور عزیز ہموطنوں السلام علیکم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں دیس مارچ کا تاریخ دن دیکھنے اور اس کی یاد منانے کا موقع عطا فرمایا اس دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر سال